دیکھو کہ تھی چاروں طرف ایک کر بنا تیار ہے دیکھو کہ اہل جبر کے ہاتھوں میں پھر تلوار ہے ارزلم کے ساتھی ہے ساتھ الرحمن الرحیم ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ ورلڈ بیفور کرونا وائرس اور ورلڈ آفٹر کرونا وائرس پہلے شاید ہماری خوشی اس بات پر ہوتی تھی کہ ہم جاتے تھے کسی مال میں اور اپنے پسند کی چوکلٹ برینڈ اس پر اگر کوئی ڈسکاؤنڈ لگا ہوتا تھا تو ہمیں خوشی ہوتی تھی اب خوشی اس بات پر ہے کہ کہیں سے کچھ ٹیشوز مل جائیں خوشی اس بات پر ہے کہ کہیں سے کچھ ٹوائلٹ پیپرز مل جائیں کون سوچ سکتا تھا کہ آج سے ایک ہفتہ پہلے بھی کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ٹوائلٹ پیپرز تک پر لڑ رہے ہوں گے آپس میں پہلے خوشی اس بات پر ہوتی تھی کہ جو چیز ہم سوچ کر گئے ہیں وہ ہمیں سستی شاپنگ مال سے مل جائے اپنی پسند کی دکان سے مل جائے اب صورتحال یہ ہے کہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ دودھ مل گیا یا نہیں روٹی مل گئی یا نہیں گوشت مل گیا یا نہیں دنیا بہت بدل چکی ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے قدرت کا ایک چھوٹا سا مظہر دکھایا ہمیں کہ دیکھو تم اپنی سائنس پر اپنی طاقت قدرت پر ہوا خلا فضا پر تم نے کمندر ڈال دی ہیں اور اتنا اتراتے ہو لیکن اگر ہم چاہیں تو تمہیں ابابیل تو جس کا ذکر سورہ فیل میں موجود ہے کہ جس نے ابراہ کے لشکر کو تباہ کر دیا تھا ابابیل تو پھر بھی کم سے کم نظر آنے والا ایک چھوٹا سا پرندہ تھا لیکن یہ جو شئے ہے یہ نظر نہ آنے والی ہے تو اللہ جہاں چاہے اپنی قدرت کا اظہار کر سکتا ہے خدا جانے یہ اس کا امتحان ہے کوئی مسلحت ہے اللہ کی عذاب ہے انسانوں پر خدا انسانوں سے غزبناک ہے اس لئے کہ ظلم بہت بڑھ گیا ہے فقر بھوک بہت بڑھ گئی ہے ہم آپس کی نائنصافیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ میں جو فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ صَابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ سورہ بخرا کی آیت نمبر 155 و 156 ہے جس میں اشار دیق دس الہی ہے امتحان لیں گے آج پھلوں کی کمی کا مطلب سمجھ میں آتا ہے ہمیں محمد ابن مسلم آتے ہیں صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کہتے ہیں کہ مولا مجھے اس آیت کی تعویل بتائیے گا تفسیر تو ہر زمانے سے متعلق ہے ہر زمانے میں انسانوں کا امتحان ہے لیکن مولا نے فرمایا کہ اس کی تعویل خاص یہ ہے کہ مؤمن کا امتحان ہوگا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں دلائل الامام محمد ابن جریر تبرین اسے صفحہ نمبر دو فیفٹی ڈائن پر لکھا ہے قبل خروج القائم کہ مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرد شریف کے ظہور سے پہلے اللہ امتحان لے گا مؤمنین کا کس کے ذریعے بھی شئیم من الخوف ظالم اور جابر بادشاہوں کے دنیا کے مختلف مقامات پر آج آپ دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ آل سعود ہوں یا مودی ہو امام نے فرمایا کہ بھوک کے ذریعے سے امتحان ہوگا وہ اس طرح سے کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی آپ بھی شاید اپنے شہروں میں محسوس کر رہوں گے ہم بھی ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جس نے جتنا چاہا اس نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے وہ چیز جو پانچ ڈالر کی مل رہی تھی آج دس ڈالر کی پندرہ بیس ڈالر تک پہنچ چکی ہے کیوں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھائیں وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَال امام نے اس کی تعویل بیان فرمائی کہ قصاد التجارہ بزنس ریسیشن ہو جائے گا رسک کم ہو جائے گا وَالْأَنفُسْ ناگہانی اموات ہوں گی ایک شخص جو بالکل ٹھیک ہے صحیح اور سالم ہے اچانک پتا چلے گا کہ وہ کسی بیماری میں مقتلع ہو گیا کسی وائرس میں مقتلع ہو گیا اور خدا نخواستہ اس کی موت ہو گئے وَالْثَمَارَات پھر امام نے یہاں پر فرمایا کہ پروڈکشنز کم ہو جائیں گے یہ سب چیزیں ہوں گی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ امام نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو وہ صبر کرنے والے کون ہیں جو استقامت دکھائیں گے اپنے دین پر امام نے فرمایا بتعجیل الفرج انہیں خوشخبری کیوں ملے گی اس لیے کہ ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف نزدیک ہو جائے گا اور قریب ہو جائے گا اس ظہور کی تعجیل سے انہیں خوشخبری ملے گی آپ ایک لمحے کے لئے سوچئے گا یہ جتنی مشکلات اس وقت ہیں اور یقین فرمائے گا کہ تھوڑا پینک زیادہ ہے جیسے کہ سائنٹسی کہتے ہیں کہ ساپ کے کاٹنے سے انسان شاید اتنا نہیں مرتا جتنا اس کاٹے ہیں کہ خوف سے مر جاتا ہے کہ اسے خوف یہ ہوتا ہے کہ ساپ نے مجھے گانٹ لیا اسے پینک زیادہ ہے جتنا مسئیبت نہیں اس سے زیادہ پینک ہے فیر ہے اور یہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم خوف کے ذریعے سے تمہارا انتحان لیں گے ہم اس وقت یقیناً بہت بہتر حالات میں ہیں یقین فرمائیے گا شاید ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے اسی یا نوے فیصد لوگوں سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں اس کے باوجود بھی کتنی پریشانیوں کتنی مشکلات کو ہم اپنے اندر سائیکالوجیکلی فیل کر رہے ہیں اس وقت کم سے کم میں جہاں پر مخاطب ہوں وہاں پر لائٹ موجود ہے بجلی موجود ہے پانی موجود ہے گیس موجود ہے سینجی ہے پیٹرول ہے ہم اکثر یہ سنا کرتے تھے پاکستان میں کہ رمضان و مبارک میں قیمتیں بڑھا دیتے ہیں تاجر زخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں اور اس وقت بڑا کنڈم کیا جاتا تھا اور مضمت کی جانی بھی چاہیے لیکن ہم نے یہاں پر دیکھا اور یہاں پر بھی اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ دنیا میں ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں لیکن ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ابھی تو تھوڑی سی پینک ہوئی تھی کہ ہمیں مارکٹس خالی نظر آئیں سٹاکس جو بنیادی ضروریات کے تھے دودھ ہے آٹا ہے چاول ہے یہ چیزیں ہمیں خالی نظر آئیں ٹولک پیپرز ہیں یعنی انسان کس حد تک اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے اس کی اوقات یاد دلائیے کہ دیکھو گر میں چاہوں تو تمہیں یہاں تک پہنچا سکتا ہوں کہ تم ان چیزوں کی لئے بھی آپس میں لڑو گے پھر امام نے فرمایا کہ اب غور کیجئے گا یہ تمام پریشانیوں کے باوجود بھی اگر آپ سے یہ کوئی کہے کہ ان پریشانیوں کا اختتام ظہور امام زمانہ علیہ السلام پر ہے انشاءاللہ مولا کے ظہور کی تاجیل کے لئے ملکہ صلوات بھیجے گا محمد وعالی محمد پر اللہم صلی علی محمد تو کیا یہ پریشانی کوئی تکلیف دے گی پھر تو خوشی ہی خوشی ہے کہ مولا اگر امتحان بڑھ بھی جاتے ہیں تو بس ہماری دعا یہ ہے کہ پروتگار ہمیں امتحان میں سرخوروں فرماتے ہیں لیکن اگر اس کا اختتام مولا کے ظہور پر ہے تو اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے اور اگر اب بھی انسانیت نہ سنبھلی اور ان کرائسس کے بعد جب سیٹلڈ ہو جائے تو اسی طریقے سے ظلم ہوتا رہا اسی طریقے سے دنیا میں نائنصافیاں ہوتی رہیں چاہے وہ اکنومک ٹیررزم کے نام پر ہو چاہے وہ لوگوں کو دہشت گردی کے نام پر ہو اور اب تک اگر ظالمین نہ رکے اور انسانیت اس کا اجتماعی شعور بیدار نہ ہوا خدا نہ کرے اللہ شاید کسی اور بڑی مشکل میں بھی رکتلا کرے گا جتنا جلدی انسانیت بیدار ہو جائے اتنا زیادہ بہتر ہے آپ غور کی جائے گا کہ سارے کرائسس میں بہت ساری ایسی خبریں تھیں جو اتنی نمائیہ نہیں ہو سکیں لیکن اللہ کیسے عبرت کا نشان بناتا ہے اب تک ہم سنتے تھے کہ یوروپینز وہ ویزا نہیں دیتے یا پناہ نہیں دے رہے خبر چند دنوں پہلے میں نے پڑھی کہ اٹلی کے سات افراد نے سومالیا میں جو وہاں مقیم تھے اور ان کا ویزا ختم ہو رہا تھا انہوں نے پناہ کی درخواست کیے یعنی پروٹیکشن اور ازائلم کی درخواست کیے سومالیا میں کہ آپ ہمیں واپس نہ بھیجیں اپنے ملک میں اس لیے کہ وہاں پر کرونا وائرس سے خطر آئے سبحان اللہ تلکل ایام ندعویلوہا بین الناس اللہ سبحان و تعالی سورہ عالی عمران آیت نمبر ایک سو چالیس میں شاید فرماتا ہے کہ یہ وہ ایام ہیں جو ہم پلٹاتے رہتے ہیں قوموں پر کبھی کسی فارم کی اچھے حالات ہوتے ہیں تو اس میں غرور میں مختلع نہ ہو جانا تکبر نہ کرنا ہم یہ ایام ہیں جو پلٹاتے رہتے ہیں سبحان اللہ ایک چیز اور سمجھنے والی ہے اگر کہیں پر کوئی سسپیکٹڈ کیس بھی ہو جائے کسی بہت بڑے شاپنگ مال میں بھی اس میں لوگ جانا چھوڑ دیتے ہیں کہ خطرہ ہے کہ شاید وہاں کرونا وائرس کا کوئی پیشنٹ آیا تھا ابھی کنفرم نہیں ہے لوگ جانا چھوڑ دیتے ہیں ابھی اس کا ٹیسٹ بھی نہیں ہوا فقط سسپیکٹڈ ہے پوزیٹیو نیگٹیو نہیں پتا اس کے بعد جانا چھوڑ دیتے ہیں جتنا احتیاط ہم شاید پوائنٹ زیرو 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 ون پرسنٹ خطرہ ہو کہ اگر کوئی پورے شاپنگ مال میں سسپیکٹڈ آیا تھا تو بھی ڈونڈ نو کہ وہ نیگٹیو تھا پوزیٹیو تھا اتنے سے خطرے میں بھی ہم جاتے نہیں ہیں اور رائٹلی سو ٹھیک ہے اللہ نے کہا ہے کہ احتیاط کرو کیا اتنی احتیاط ہم آتش جہنم سے بچتے ہوئے کرتے ہیں کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة تحریم میں نہیں شاید فرمایتا ہے یا ایہو اللہ دین آمنوکو جس کا اندھر انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے اتنی سخت وہ آگ ہوگی کہ پتھر بھی پگل کر ختم ہو جائے گا کیا ہم اتنی ہی محتاط گناہوں کو نہ کرنے کے بارے میں ہوتے ہیں جتنا اس کرونا وائرس سے بچنے کے بارے میں میں پھر ارس کر رہا ہوں ہمیں اس میں محتاط ہونا چاہیے لیکن آتش جہنم سے بچنے کے لئے اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے وہاں تو شاید بہت کچھ ہم لوپ ہولز راستے نکال رہے ہوتے ہیں مہارن صاحب یہ میوزک حلال والا میوزک ہے اگر ڈھولکی کر لی جائے اور اتنا شادی میں میوزک بجا لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا وہاں پر ہم کہیں نہ کہیں راہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مطلب کا فتوہ مل جائے ہمارے مطلب کا کہیں سے مسئلہ آ جائے جو کام ہم نے کرنا ہے وہ کر گزریں مہارن صاحب اتنا بھی کوئی گاڑا اسلام میں نہیں ہے کہ ہجاب اتنی پابندی کے ساتھ کر کے نکلو بہت اسلام میں اجازت ہے کہ چہرہ بھی کھلا ہوا ہے اور فرض کیجئے کہ خاص قسم کا کلر ڈسکاف بھی پینا ہوا ہے بظاہر زینت بھی لگ رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں سے ہم اس کے لئے ایکسکیوز لے کر آتے ہیں کاش آخرت کے معاملے میں ہم اس سے نس محتاط بھی ہوتے جتنا اس وائرس کے بارے میں محتاط ہیں کہ حرام چھوڑ دیجئے مستبیات سے بھی بریز کر رہے ہوتے کہ نہیں اس نے ڈاؤٹ ہے چھوڑ دو کیا ضرورت ہے ایک چیز جو ڈاؤٹفل ہے جو حرام سے قریب قریب ہے تو کیا ضرورت ہے کہ اپنے دل کی تسلی کے لئے کسی طریقے سے اسے حلال بنایا جائے اور حلال بنانے کے بعد پھر اس پر عمل کیا جائے یہ کہتے ہوئے کہ نہیں نہیں ہم تو حرام نہیں کر رہے حلال کہ ہم احتیاط نہیں کر سکتے بہت سی چیزوں میں شاید ہم احتیاط کرنے کی ضرورت تھی عزیزان اگرامی یہ کچھ باتیں تھی جو ارس کرنا چاہتا تھا چالیس دن تک ہم اور آپ مل کر دعا اہد پڑھیں نماز فجر کے بعد حضرت حجزت کو یاد کریں دعا فرج امام زمان علیہ السلام پڑھیں انشاءاللہ اپنے اندر عیسار و قربانی کا جذبہ پیدا کریں انشاءاللہ سمجھ میں آتا ہے کہ بنی حاشم کیسے مدد کیا کرتے تھے لوگوں کی جب قہد کا زمانہ ہوتا تھا تو وہ کھول دیتے تھے اپنے گھروں کو اور باقاعدہ بڑے بڑے حوز اور تالاب میں پانی بھر کر کشمش اور خجور ملا کر لوگوں کو ذائقے والا پانی پھلایا کرتے تھے گوش کھلایا کرتے تھے حضرت حاشم روٹیوں کو توڑ توڑ کر سالن میں ڈگوڈگو کر کھلایا کرتے تھے ہم اس صیرت پر عمل کرنے والے بنے انشاءاللہ عیسار و قربانی کا جذبہ رکھیں فقط اپنے گھر کے بارے میں نہ سوچیں آپ کے آس پاس عزیز اہبہ مومنین ووٹس ایپ پیک دوسرے سے رابطے میں رہیں اگر کسی کے پاس کوئی چیز کم ہے میرے پاس یہ چیز ہے میں اسے فرام کر سکتا ہوں فلا دوائی نہیں ہے میں آپ تک یہ دوائی پہنچا سکتا ہوں اس عیسار و قربانی کے جذبے کو رکھیں اور یہ جذبہ اتنا بڑھ جائے گا انشاءاللہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ظہور امام کے بعد اگر کوئی اپنے مال میں سے منافع لے گا اس وقت جائز منافع لے نا وہ تو دکاندار بزنس چلتا ہی اس طرح جب آپ منافع لیتے ہیں تو اگر کوئی جائز منافع بھی لے گا نا وہ بھی سود کی طرح شمار کیا جائے گا یعنی ایسے کے جیسے یہ سود لے رہا ہے تو امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا کیا ہم طاقت رکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ جذبہ قربانی اپنے اندر نہیں آئے کہ بغیر منافع کے چیز دیتے ہیں امام نے فرمایا کہ ظہور سے پہلے تم میں طاقت نہیں لیکن ظہور کے بعد یہ طاقت آ جائے گی تم میں طاقت آ جائے گی ظہور کے بعد کہ انشاءاللہ تم اتنا اپنے آپ میں اس مواسطات کے جذبے کو محسوس کرو گے ایک بہت خوبصورت حدیث ہے مستدرک الوسائل محدث نوری جل نبر ساتھ میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا السخی قریب من اللہ سخی جو ہوتا ہے اس کی چار خصوصیات ہوتی ہیں اور بخیل کی بھی چار خصوصیات ہوتی ہیں یہ زمانہ اس وقت بخل کا نہیں ہے سخاوت کا ہے عزیزان اکرامی ہم کریم ابن کریم کے ماننے والے ہیں باب الحوائج جن کے در سے حجات پوری ہوتی ہیں باب المراد اس امام کے ماننے والے ہیں اس حدیث کے طرح غور فرمائیے گا فرمایا کہ سخی کی بھی چار خصوصیات ہیں بخیل کی بھی چار خصوصیات ہیں السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنہ بعید من النار سخی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے قریب ہوتا ہے انسانوں سے قریب ہوتا ہے جنت سے قریب ہوتا ہے بعید من النار جہنم سے دور ہوگا اور بخیل کون ہے والبخیل بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنہ قریب من النار بخیل وہ ہے کہ جو اللہ سے دور ہے انسانوں سے دور ہے جنت سے دور ہوگا جہنم سے قریب ہوگا غرف ہمارے ہمارے اس لیے خاص طور پر اس کرایشس کے زمانے میں ضرور اپنے اطراف میں نگاہ رکھیں کوئی مومن ایسا نہ ہو کہ اسے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے یہ ایک بہت سخت منزل ہوتی ہے ہمیں خود دیکھنا پڑے گا کہ وہ افراد جو خاص طور پر day to day اپنی لائف گزار رہے تھے ڈیلی کچھ نہ کچھ کما کر ہمیں ان کا خاص خیال لکھنا ہوگا چاہے آپ سیڈنی میں ہیں میلبن میں ہیں دنیا میں اور جوگوں پر ہیں اور پھر بالخصوص پاکستان میں ہیں ایسے افراد کا یقینا خیال ہے